اسلام علیکم جی welcome back to another video تو دوستو کافی زیادہ لوگوں کے جو ہے اسی تین جار دن کے اندر اندر جو ہے مطلب اسی ویک کے اندر اندر کافی زیادہ لوگوں کے جو ہے وہ absence close ہوئے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو اس کی reason بتاتا ہوں اور اس کا solution بھی بتاؤں گا کہ بھئی آپ لوگ اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور آپ لوگ کس طرح سے کس طرح سے آپ لوگ کے account اٹ رہے ہیں کیا reason ہے سب سے پہلے وہ بتاؤں گا اس کے بعد یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بھئی جو میں نے experiment کیا ہے اور میرے experiment کو 100% کامیاب ہوا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو end تک دیکھنا ہے اگر آپ لوگ بھئی چینل پر نئے ہو تو چینل کو آپ لوگوں نے بھئی لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اگر آپ لوگ بھی online earning کرنا چاہتے ہیں arbitration کے ثروح یا پھر ADX AdSense کے ثروح ٹھیک ہے تو باقی بھی بینہ درکی وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اکاؤنٹ شیئر کرنے لگا ہوں میں یہ بھئی AdSense close ہے اکاؤنٹ ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس پہ میں نے amount جو بنائی تھی وہ 1,44,000 روپے میں نے amount بنائی اور ECPM آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا جی اب دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بھئی میرا AdSense جو ہے وہ 3 دن پہلے close ہو گیا تھا اور اس کی ریزن جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ بھئی invalid traffic اور لوگوں کی جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ invalid traffic کے وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے accounts close ہو رہے ہیں تو بھئی جو میں نے experiment کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر ایک AdSense جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں ADX تو یہ دیکھ رو آپ لوگ ٹھیک ہے اس پہ میں نے earning کی ہے 1,55,000 روپے ٹھیک ہو گیا جی ابھی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ شیئر کرنے لگوں یہ دیکھ لیں اور اس کا AdSense جو ہے وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہی ہے ابھی آپ لوگ کو refresh کر کے بھی دکھا دیتا ہوں بھئی AdSense بلکل safe ہے 100% safe ہے اور 100% safe رہے گا اب دوستو سب سے پہلی ریزن جو ہے وہ آپ لوگ کے account کیوں disable ہو رہے ہیں تو اس کی ریزن جو ہے وہ دوستو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پروکسیز کا یوز کر رہے ہو اور پروکسیز میں بھی وہ پروکسی جو بلکل بے کار ہیں بھئی جیسے ٹائی سوکس ہو گیا اور ڈیچوی سوکس یہ دونوں پروکسیز بہت زیادہ دینجرس ہے ابھی کے ٹائم پہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹائم تو ٹائم ڈیلی AdSense جو ہے وہ اپ ڈیٹس لا رہا ہے ایڈی ایکس کے لیے بھی AdSense کے لیے بھی اور بہت زیادہ اب جو ہے وہ کام سٹرکٹ ہو گیا لوگ پہلے کر رہے تھے ٹائی سوکس پہ لیکن اب جو ہے وہ بھائی ناممکن ہو گیا ٹھیک ہے یہ سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ یہی ہے انوائلڈ ٹریفک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پروکسیز کا یوز کر رہے ہیں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ آربیٹریشن کر رہے ہو کچھ ایسے نیٹورک کے جو بلکل بے کار سے ہیں ٹھیک ہو گیا جس طرح سے ابھی میرے خیال میں اس طرح سے کچھ ایک ایڈ نیٹورک ہے جو کافی جو ہے وہ ابھی بھرا پڑا ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں کہ بھائی آپ اس پہ آربیٹریشن کرو لیکن بھائی میں نے بھی اس پہ چیک کیا بلکل بوٹ ٹریفک دوسری چیز لوگ جو ہے وہ ٹریفک سٹار کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹریفک سٹار جو ہے وہ بہت اچھی ہے بھائی بلکل ابھی کے ٹائم پہ بلکل بے کار ہے اور نائنٹی پرسنٹ اس میں بوٹ ٹریفک ہوتی ہے بھائی اور بوٹ ٹریفک سے ایڈسنس ہنٹر پرسنٹ اڑتا ہے انوائلٹ بھی لگے گا اور آپ لوگ کا ایڈسنس بھی اڑے گا تو بھائی یہ میجر ریزن جو ہے وہ یہی ہیں کہ آپ لوگ پروکسیز کا یوز کر رہے ہیں اور آر بیٹریشن کا یوز کر رہے ہیں تو بھائی آر بیٹریشن کا بھی میں کچھ جو ہے وہ آپ لوگ کو دو تین جو ہے وہ بتا دوں گا نیٹورک جس کو آپ یوز کر کے جو ہے وہ اپنے ایڈسنس کو سیف کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو آپ لوگ کے سامنے جو ہے وہ میں نے یہ دونوں چیزیں رکھ دی ہیں کہ بھائی سب سے پہلے جو آپ لوگوں کا ایڈسنس اٹھتا ہے وہ اسی ریزن کی وجہ سے اٹھ رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ invalid traffic دے رہے ہو ٹھیک ہے اور وہ بھی پروکسیز کے طور تو بھائی بھی یہ دینا اب بند کر دو اب organic traffic ہوگی تب ہی آپ لوگوں کا ایڈسنس سیف ہوگا اس کی earning بھی میں کل انشاءاللہ جو ہے وہ شیئر کروں گا آپ لوگ کے ساتھ جیسی ایڈ ہوگی close ایڈسنس کے بھی ایڈ ہوگی انشاءاللہ 100% ہوگی اور دوسروں کو بھی ہوگی میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ بھی شیئر کروں گا تو اب جو ہے وہ میں experiment جو میں نے کیا ہے یہ ایڈسنس سیف رہا ہے تو بھائی دو چیزیں میں نے جیوز کی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ proxy 922 922 ایک residential proxy ہے بھائی میں اس پہ جو ہے کوئی paid اس کی paid promotion نہیں کر رہا بھائی میں نے experiment کیا ہے میرا experiment کام یاب ہوئی ہے تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ static residential ip residential proxies بھی ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر آپ لوگ use کرو ان کے plans ٹھیک ہے بڑے plan use کر لے تو بھی best ہے اور یہ residential اگر آپ لوگ use کرو گے تو بھائی 100% آپ لوگ کا ایڈسنس سیف رہے گا ہی رہے گا اور دوسری اس میں جو proxy آتی ہے وہ ہے PAE proxy تو بھائی PAE proxy اور 922 proxy ایک جیسی ہی ہے اس میں بھی residential ips ہیں اور PAE proxy میں بھی residential ips ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا ایڈسنس کافی حد تک سیف رہ جاتا ہے اور دوسری چیز اس میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ arbitration بھی کرتے ہیں میں نے بھی arbitration کی ہے میں نے arbitration کی تھی facebook سے ٹھیک ہو گیا اور google ads سے ان دو نیٹورک سے میں نے arbitration کی ہے اور آپ لوگ کی پتا ہے کہ legal طریقہ ہے facebook کا بھی social traffic بھی آپ use کر سکتے ہو EDX کے لیے اور دوسری جو ہے google ads بھی recommend کرتا ہے کہ بھئی جو ہے آپ لوگ traffic purchase کر سکتے ہو ہم سے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں میں نے use کی ہیں ایک proxies کا اور proxies کا آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ بھئی کس لیے use ہوتی ہیں اب میں زیادہ detail سے نہیں جا رہا تو بس یہ دونوں چیزیں تھی اور باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کبھی کیا چیزیں کرنا باقی method بھی change ہو گئی ہے تو اگر آپ لوگوں کو پھر بھی پتہ نہیں چل رہا method کے حوالے سے پھر 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 کام کرنا ہے کسی حوالے سے پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں لیکن بھئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو paid ہے کیونکہ ہم نے بھی experiment کرنے ہم نے محنت کرنی ہوتی تو بھئی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے تو باقی میں نے آپ لوگ کو reason دونوں ہی بتا دی ہیں تو مجھے مجھے باقی اگر آپ لوگ کو ADX پہ loading کروانی ہے ADX approval چاہیے کسی بھی approval چاہیے تو آپ مجھ سے contact کر سکتے میں 100% approval لے کے دوں گا اور اگر آپ لوگ پارٹنشپ پہ loading ADX loading کروانی ہے تو بھی آپ لوگ جو ADX بھی loading کروا سکتے ہیں اور ADX loading بھی آپ لوگ کروا سکتے ہیں so thanks for watching allah hafiz